چکن ویجٹیبل آئیز بنانے کے لئے ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے کیپسکم کیرٹ گاجر اور سنبلا میرچ لیے میں گون گو بی آلو یعنی پوٹیٹوز ہم نے دیئے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ چھے انڈے جائیں گے سویا ساس جائے گا کالی میرچ اور نمک یہ تو اس کے سارے انگریڈینٹ ہیں جو اس میں چیزیں ڈلنی ہیں اجزاء ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ چکن کا قیمہ کو ہم نے اس میں تھوڑا سا اس میں ہم نے کالی میرچ ڈالی ہے اور سویا ساس جالا ہے نمک اور کالی میرچ ڈال دی ہے اس کو یہ فرائی ہو گیا ہے زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے بس یہ تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں آج تھوڑی ہلکی کر دیتے ہیں اور اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں موسیقی موسیقی اب ہم اسی بقیہ بچے ہوئے تیل میں یہ چھ انڈے ہم ڈالیں گے اس میں اب اس میں بھی ہم تھوڑا سا نمک شوک چامل کریں گے ذائقے کے لئے اس میں تھوڑی کالی میرچ ڈالیں گے یہ ہمارا آملیٹ جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے چاولوں میں یہ بھی ہمارا پک کے تیار ہے اور ہم اس کو بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں موسیقی 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 اب اسی سٹیج پر ہم اس میں تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے موسیقی 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 اس میں یہ پوٹیٹو یہ ساری ویجیٹی بھی لگ اس میں ہم تھوڑی سی فراہی کریں گے ساٹے کریں گے تھوڑی سی اور یہ ہم نے کیرٹ موسیقی ایسی ایسی میری توڑا سا 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 لائدنگ اور یہ سنے کے بے جب دالتے ہیں ڈی ل تو لیکن مجھے کہ وہ سوئے ساتھا ہے موسیقی 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 یہ کھالی کی بیٹے موسیقی سویا ساس تھوڑا سا اور ڈالیں سویا ساس ڈالنے سے ایک تو اس کی تھوڑی سی پانی کی کمی بھی پھوری ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا امپروو ہو جائے گا یہ ہمارا تقریباً یہ سارا کچھ ٹیار ہو گیا ہے اس کے اندر اب ہم جو پہلے ہم نے جو انڈے ہم نے بنایا تھے وہ بھی اب شامل کر دیتے ہیں اس میں ویجیٹیبل پک گئی ہے یہ انڈوں کا آم لیٹ بھی اس میں شامل ہو گیا یہ اس میں چکن کا جو قیمہ ہم نے بنایا تھا یہ بھی شامل کر دیتے ہیں موسیقی یہ ہماری چکن ویجیٹیبل تیار ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو ابلے چاوال جو ہم نے پہلی اوبال کے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر دم دینا ہے چکن ویجیٹیبل رائس بنانے کے لیے ہم نے یہ چاوال اوبالے تھے اور اوبالتے وقت اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیا تھا اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ زیرہ شامل نہ کریں کیونکہ ہم نے اس میں لال مرچ وغیرہ کوئی نہیں ڈالی ہے تو آپ پکاتے وقت اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ کو ٹیو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ مرچوں کی چٹنی جو لال چٹنی کا ہم نے آپ کو ترقی بتائی ہے اس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھی لگے گا آئیے ہم نے جو چیزیں پکائیں تھی یہ چاولوں کے ساتھ مکس کر دی ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح تھوڑی دیر اس کو دم دے دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد یہ سرونگ کے لیے تیار ہے ویسے تو یہ اتنا لمبا چوڑا دم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور چاول پہلے ہی گلے ہوئے ہوتے ہیں بس اس کو مکس کرنا ہے اور گرم کرنا ہے اور یہ پھر استعمال کے لیے بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا اور وقت لگانے کا بہت شکریہ اور امید ہے آپ اس کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی چکن ویجیٹیبل رائز تیار ہیں الحمدللہ بہت مزے کے بنے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں کیونکہ ان کا ایک تو منفرد ذائقہ ہوتا ہے عام کھانوں سے ہٹ کے اس میں سویا ساس کی وجہ سے چاولوں میں کافی ایک ذائقہ بیدا ہو جاتا ہے جو بچوں کو کافی پسند ہے اور امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئے گا امید ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکون بھی دبا دیا ہوگا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کو پریس کریں اور اس کے نیچے یہ گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا نہ بھولے تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو تھامز اپ کریں